موسیقی شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے ببرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھنے پروگرام پاکستان پوچھتا ہے آج جو سٹوری جو واقعہ جو ہیپننگ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں مجھے یہ گمان ہے میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ پناہ تعاف فرمائے اور میری خواہش ہے کہ میرا یہ گمان درست ہو اور میں اس کو اسی طریقے سے ایکسپس کرنے میں کامیاب ہو سکوں کہ کرسی پر موجود رہنے اور اس کرسی پر کسی اور کے آ جانے کے بعد زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے ایک ڈی آئی جی شارک جمال صاحب ہوا کرتے تھے نام سن کر اور لاہور میں کام کرنے والے لاہور کو جاننے والے بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں شارک جمال صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور آل اف دی سیڈن پورے میڈیا پر رات کو بریکنگز چلتی ہیں ان بریکنگز میں بتایا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال وہ ایک انتہائی مخدوش حالت میں ان کو نیشنل ہاسپٹل لائیا گیا ہے اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ نیشنل ہاسپٹل میں انتقال کر گئے ہیں جب جانلسٹس کمیونٹی نے رابطہ کیا ہم لوگوں نے رابطہ کیا اور ہم نے اس کو پروب آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پولیس کی جانب سے بہت کلیرلی ایک چیز بتائی گئی کہ ایک شخص انتقال کر گیا ہے جس کنڈیشن میں بھی انتقال ہوا ہے تو ہمیں اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے اس کی فیملی کے لیے عذیت ہو جائے گی ایک خاتون کا تذکرہ بھی آیا وہ خاتون ہر سیلف تگڑی آفیسر تھی روابط اچھے تھے صافتی برادری کے ساتھ بھی میں اس پر آج کنفیس بھی کرنا چاہ رہا ہوں ہر جگہ پر اس خاتون کے روابط بہت اچھے تھے نام بتایا جاتا تھا اور ایونچلی دو سے تین دن کے اندر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ اوپن ان شٹ کیس ہیں ان پر کیا بیٹی ہے میں چاہوں گا کہ پوری قوم دیکھے اور بالخصوص پولیس کے ذمہ داران اور سرکاری ملازمین وہ مرد ہیں وہ خواتین ہیں وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اسے عبرت پکڑنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ طاقت اختیار منصب کے ہوتے ہوئے چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بلک جھپکنے میں تمام چیزیں کیسے بدل جاتی ہیں ان بیچاروں کی تو ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی میں سب سے پہلے تو میں معافی بھی چاہوں گا پبلیکلی کہ بحیثیت اس معاشرے کی آنکھیں اور اس معاشرے کے کان ہم آپ کی آواز سننے میں ناکام ہوئے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ دا کروں استغفراللہ جزاکاللہ اللہ آپ سے راضی ہے اللہ تعالیٰ بے شک خود زمین کے نہیں آتا اللہ تعالیٰ بے شک میں بہت گنے گار انسان ہوں میں یہ ٹی وی کی کنزمشن کے لیے آپ کی کنزمشن کے لیے نہیں کہہ رہی بے شک میرے رب کے بنائے بے فرشتے ہیں جو برے وقت میں آپ کا ساپ دیتے ہیں مجھے سلکتہ در میں سہر آنکھڑی ہوئی ہوں اور اکیلی آوازیں دے رہی ہوں اور مجھے سننے والا کوئی نہیں ہے میرے ساتھ کھڑا ہونے والا آپ نے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی میرے پاس ایک ٹوٹر اکاؤنٹ تھا جو میں نے شارک کی زندگی میں جون میں بنایا تھا اس پہ تیتیس فال بر ہیں بس تیتیس فال بر ہیں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لوگ کس طرح کس میڈیا پلیک فارم پہ جاتے ہیں اور کس طرح لوگ اپنی آواز ریچ آؤٹ کرتے ہیں آٹ آف شیئر فسٹریشن کیونکہ کوئی میری آواز نہیں سننا چاہتا تھا پولس سوالیں مجھے کانٹاک کرنا نہیں چاہتے تھے کوئی مجھ سے رابطے میں نہیں تھا میں فان کرتی ہوں فان نہیں اٹھاتے جب ان کو میسج کرتی ہوں اس کا جواب نہیں دیتے میں ایک بیسک رائٹ بہن کسی بھی پاکستانی کا قانون اس کو دیتا ہے آئین دیتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی ہیپننگ ہوتی ہے تو اس کی ایف آئی آر درش ہونی چاہیے جو تو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے شارک کی موت کا پتہ شارک کے ملازم سے چلا یہ بہت لمبی کہانی میں شارک جب میں ہسپتال پہنچی تو شارک پردے کی پیچھے ایک کفن میں لپٹا ہوا پڑا تھا میں سوچ رہی تھی شاید وہ وینٹی لیٹرز پہ ہوگا وہ کسی آخری دموں پہ ہوگا وہ ایک کفن میں لپٹا ہوا تھا میرے ہاتھوں میں بھی نہیں گیا لوگ کہتے ہیں نا میرے ہاتھوں ہاتھاں بچ نکل گیا وہ تو میرے ہاتھ میں آئے ہی نہیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں آئے میں اس کو پانی بھی نہیں پھلا سکی جو عورت اس کو میٹ کہتی تھی وہ اس کی سوٹ نکال کے لے گئی اور میرے پاس ایک کفن میں لپٹی لاش آئی جس کو خون اس کے موں کے اٹھ گر جاہنی ہونٹ اور مختصر ترین بتا رہی ہوں کہ جب سب سے پہلے ایس پی ارسلان صاحب پہنچے جائے بکوہ پہ فنیشنل ہاسپٹل میں تو انہوں نے میرے کہا بی بی چھو ہماری کی سن لیتا ہوں بی بی چھو یہ ایک ڈی آئی جی کی بیوہ کو اس وقت کہا جا رہے جب وہ ابھی ہاسپٹل میں پڑے فنیشنل ہمسید دوسرقا би ڈی آئی ڈی آئی Seriously جو ہوسینل انسفین پڑے کی پی اڈی آئی ڈی پکسانا compensation department کی اور اس راتن اسیڈی آئی سی پی کی سپوکس پرسن تھی وہ بات کہہ رہی تھی نا میرا خامن من جائے ہوا کیا انتہوں کی پہن میں تھا وہاں دی ای جی آپریشنز رزوی صاحب دی ای جی انویسٹیگیشن الی ناصر رزوی وہ آئے انہوں نے افسوس کیا اس کے بعد دی ای جی انویسٹیگیشن دی ای جی سی آئیے دو اور دی ای جی شارک کو پرائیویٹ کاملے میں شفٹ کیا گیا انہوں نے کہا بھابی لاش کو لیجی اور چلیں ایک گھنٹہ میں نے انہوں سے لڑی تحس کی پسپارٹم کے لیے میں نے انہوں کو کہا کہ میں شارک کو آپ یہ شارک کا پوسٹ مارٹم ہوگا پہلے تو وہ مانتے نہیں رہے انہوں نے کہا بھابی چھوڑ دیں میری میں مذہب چاہتا ہوں میں آپ کو قطع کلامی کی معافی کیا وجہ تھی کیا آپ کو آج کیا لگتا ہے اور کیا وجہ تھی کیوں پوسٹ مارٹم نہیں انہوں نے دینا چاہتے تھے اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اچھا ہاتھ نہیں لگائیں میں نے کہا آپ تو ہاتھ لگا سکتے ہیں آپ نے بلو گرس پینے میں اس کو پل کریں شارک مز شرٹلس بغیر کمیس کے تھا مو پہ خون تھا میں نے کہا یہ لاش گھر لجانے والی ہے میں نے اس کے لگے جاؤں میں نہیں لے کر جاؤں گی میں آن ائر اس طرح انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے بھابی آپ پوسٹ مارٹم کرا لیں لیکن فریار ناکتوان کہ بھابی دیکھیں پوسٹ مارٹم میں پتہ نہیں کیا نکلتا ہے ہمیں فریار دے دے بدنامی ہو جائے exact word to word بتا رہے ہوں بدنامی ہو جائے تو آپ ابھی فریار مت کٹوائیں آپ پوسٹ مارٹم ہو جانے دیں اس کے بعد میں نے تو زندگی میں مجھے کیا فرشتوں کو بھی نہیں پتاتا حالانکہ پلس والے کی بی بی تھی انیشل پوسٹ مارٹم میں تو کچھ نہیں نکلتا وہ تو فرنزک ہونا تھا دیٹیل پوسٹ پہنچا ہوتا تو بتا چاہتا نا میں یہی سے question تھوڑا سا دوسری طرف لے کر جاؤں گا جس وقت یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی اس وقت آپ کے علم میں آگیا ہوا تھا کہ یہ apartment پر کچھ معاملہ ہوا اور اس کے بعد وہ یہاں تک پہنچے جب شارک کو پردہ ہٹایا اور لپٹی ریلاش میں دیکھا تو جب میں باہر نکلی میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ ان کی وفاق ادھر ہوئی ہے وہ نے کہا نہیں جی یہ ہمیں ڈیٹھ رسیو ہوئے ہیں مجھے اگزاٹلی اسی طرح گھڑی یاد ہے میں نے ان کو یہی پوچھا کہ کتی دے پہلے آپ کو رسیو ہوئے ہیں وہ خاتون ڈاکٹر تھی تو چالیس منٹ پہلے رسیو ہوئے ہیں ہم نے ان کو ریوائیف کرنے کی پوچھش کی لیکن بہت پہلے کی ڈیٹھ ہوئی ہوئی ہے ان کا کون لے کے آئے ہیں انہوں نے ایسے اشارہ کہ وہ رسیو وان وان ٹو ٹو والے لے کے آئے ہیں سی طرح زومبیوں کی طرح میں ان کے پاس گئی میں نے کہا آپ لے کے آئے ہیں جی میں نے کہا شارک زندہ تھے ایک بی بی اور کیا پوچھتی ہے یہی پوچھے گی اور ایک پولیس اہلکار کی پولیس اہلکار کی بی بی وہ یہی پوچھے گی پولیس اہلکار کی بی بی ہوتی وہ یہی جاننا چاہتی کہ شاید زندہ ہو شاید سانس لیے ہو اس نے میں نے کہا نہیں جی ہم جب پہنچے بہت دیر کے پاک ہو گئے ہوئے تھے اور موں کے بل گئے ہوئے تھے ہم نے ان کو اسی طرح اٹھایا اور چادر میں لپیٹ کے لیے آئے ہیں اور شارک کے موں پہ اور ہاتھ میں نے چیک پہ اس کے لگایا تو یخ اس کا موں ہو چکا ہوگا تھا سو اس کے بعد بہت کنمن سے ان کے میرا گلا بیٹھ گیا میرا بڑا بھائی وہاں مجود تھا اس کے درمیان ارسلام نے ہانیا کو کب بھیچ میں سے نکالا اس ساری ہیٹے جگفتگو میں اور ہانیا سے ڈیٹھ سیٹیفکیٹ اور باڈی ریلیس سیٹیفکیٹ سائن کر بایا مجھے تو پیئے بھی نہیں بتایا سو پیئے کہ مجھے صرف یہ سنائے دیا گیا بیٹے آپ ذرا بہا رہا تو اس کو نکال رہے ہیں اس کو نکال رہے ہیں مجھے یہ نہیں پتا اس کو کمرے سے کیوں نکال رہے ہیں اور تین ہزار روپے کیونکہ میرا ہانڈک بھی اسی کے پاس تین ہزار پی اسے لیا باڈی ریلیز اور ڈیٹھ سیٹیفکیٹ پہ بکوز یہ اسی وقت اٹھارہ سال کی اپریل میں ہوئی ایک مہینہ پہلے اس کا آئی ڈی کارڈ بن کے آیا تھا اس کے دنہوں نے سائن کر دیئے اس کے بعد ایک گھنٹ پیڈمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اوکے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گی شارک کو ہم جناح اسپتال ڈیڈ ہاؤس بھیجیں گے ساڑھے تین درجے ہم وہاں پہنچے وہاں انہوں نے کہا جی صبح ساڑھے چھے آپ کو باڈی دے دیں گے لیکن شدید بارش تھی اس دن یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی ساڑھے بارہ بجے ہمیں باڈی ملی اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا کہ میں شارک کی نماز جنازہ ہونی ہے وہ کینسل ہوئی بارش کی وجہ سے مجھے ہمیں یہ بھی لیزن بتائی لی ہمیں صبح صبح انٹیئر منسٹری سے میرے بھائی کو فون آیا پولس کے مختلف اہلکاروں نے فون کر رہے تھے ای سی پی سے فون آ رہے تھے کہ آپ نے ایف ای آر نہیں کرتوانی الیکشن کمیشن آف پاکستان جی میرے بھائی کو کہا کہ آپ نے کوئی کاروائی نہیں کرنی اور اسی وجہ سے اس کے بعد آپ یہ بھی چھوڑ دیں ہم شارک کو لے کے پہنچ گئے اب ایس پی ایر سلان صافتے جنہوں نے کارڈن آف کیا شارک کے اپارٹمنٹ انہا لیلہ و انہا لیلہ ناظرین گفتگو کو یہی سے آگے بڑھائیں گے اور میری ہمبل سبمیشن ہے کہ اس پروگرام کو ایک تنقید کے طور پر نہیں ایک اصلاح کی جہد کے طور پر دیکھا جائے ملتے ہیں ڈریک کے بعد ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید پاکستان پوچھتا ہے میں جو آج سٹوری آپ کے سامنے رکھی جارہی ہے یہ عذیت سے بھری ہوئی ہے تکلیف سے بھری ہوئی ہے اور میں اس کو ایک آئینے کے طور پر دیکھ رہا ہوں یہ سٹوری مجھے بتاتی ہے کہ میرا معاشرہ میری پولیس کا نظام میرا نظام عدل کتنا بدنمائی کے شکار ہو چکا ہوئے شارک صاحب کی بیٹی ہمارسہ موجود ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کا معاملہ فرمائے آپ کی والدہ نے بتایا کہ ہسپیٹل میں جو ہیپننگ چل رہی تھی کیا دیکھا آپ نے وٹنس کیا کیا اور آپ کو اس پی ارسلان صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے سائیڈ پر لے کر گئے اور کس طریقے سے یہ تمام چیزیں آگے چلیں کیونکہ آپ کی والدہ ایف آئی آر چاہتی تھی پوسٹ مارٹم چاہتی تھی پوسٹ مارٹم ان کے مطابق ہو گیا شور اور جھگڑا کرنے کے بعد ایف آئی آر آج تک نہیں ہوئی اور کئی مہینے گزر چکے آپ نے کیا دیکھا اس رات جب آپ کے والد ہسپیٹل میں پڑے تھے بس سار جب ہم پہنچے ہمیں ایمرجنسی روم میں وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں تو انہوں نے کہا آپ کو ادھر مل جائیں گے آپ کے والد صاحب میں نے کہا میرے امی نے کہا ٹھیک ہے ہم اندر گئے اور بہت عجیب سی خموشی پہلی ہوئی تھی جیسے ایمرجنسی روم میں توری emotion شوور ہوتا ہے یعنی بالکل کوئی آواز تھی نہیں کوئی نہ کوئی ہل رہا تھا نہ کوئی جل رہا تھا بس ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت باری بڑی امی بلکل خموشی تھی پردے آگیا جوی چایر کوئی کاری واتے کھار دیکھا آگیا تھے کھوئی بول نہیں رہا تھا تو انہوں نے کہا جی اس پردے کی پیچھے آجائیں اور جب ہم اس پردے کی پیچھے گئے تھے پہلے میری ماں گئی تھی اور ان کو یعنی مردہ حالت میں میں نے والد ساتھ نظر آگے ان کی باڈی ریپ ہوئی تھی اور ہمیں کوئی ایسا تھا نہیں کہ کوئی سیریز اتنی بات ہوگی کہ وہ فوت ہو جائیں گے ہمیں تو یہ تھا کہ وہ مشین پہ ہوں گے کوئی لائف سپورٹ پہ ہوں گے کچھ ایسا ہو گیا ہوگی کچھ ایسا ہو گیا ہوگی کچھ ایسا ہو جاتا یعنی کوئی ڈائر کنیشن میں ہو جاتے لیکن فوت ہوئے و اتنا ملتے کبھی آپ نے اس چیز کو وٹنس کیا کہ آپ کے والد صاحب کو کوئی آرٹریز کا پروبلم تھا کوئی ہارٹ کا ایشو ان کو صرف کبھی کبار ان کا بڑ پرشور ہائے ہو جاتا تھا اور وہ بھی ڈینجریس لی ہائے نہیں ہوتا تھا کبھی ون ففٹی ہو گیا ون ففٹی فائیو اس پہ بھی ان کو تھوڑا سا پینک ہوتا تھا کہ میں اتنا ہائے ہو گیا ان کو اصل میں نا وہ ہائپکانڈریا کے شدید شکار تھے ان کو ہسپتال جانے سے اور بیمار ہونے سے شدید ڈر لگتا تھا تو وہ اپنی بہت کیئر کرتے تھے اس معاملے میں یعنی وہ جی وہ اپنی بلڈ پرشور میڈکیشن بہت بیگیلری لیتے تھے اور اگر میں نے کبھی زندگی میں ان کو بلڈ پرشور میڈکیشن مس کرتی بھی نہیں دکھی پولیس کا اور وہاں پر موجود سٹاف کا بہیوئر ایلینیٹ تھا جب ہم ایمرجنسی روم سے نکلے اس سے پہلے میں نے تھوڑی سی پلوس لک لی تھی باڈی کی اور مجھے یہ نظر آیا تھا کہ کافی دیر کے وہ فوت ہوئے ہوئے تھے مجھے یہ پتہ چل گیا کیونکہ ان کا رنگ خراب ہو گیا تھا اور وہ تھنڈے یخت تھے یعنی ایک باڈی اسی وقت تھنڈی نہیں ہو جاتی تو ہی دیر لگتی ہے اور ان کے ہونٹوں پہ خون ڈرائی ہوا تھا اور ان کے ناکرد گرد بھی تھا اور ان کے ہونٹ جام نہیں ہو گئے تھے کیا اگر میں ڈائریکٹ کوئیسٹن کروں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے والد کو انتقال کی ایک طویل انتظار کے بعد ہسپیٹل پہنچایا گیا تھا اور وہ جو خاتون لے کر آئی تھی اس سے پہلے ریسکیو کو کال کرنے سے پہلے کافی دیر پہلے آپ یہ سمجھتے ہیں آپ سے والد فوت ہو چکے تھے میرا یہی شک ہے مجھے کنفرن لگتا ہے یہی ہوا ہے کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے کہا تھا کہ وہ مو کے بل گرے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو اسی حالت میں پایا تھا یعنی وہ نہ سیدھے ہوئے تھے نہ کچھ ہوا تھا دیت سیڈیفکیٹ پر سگنیچرز کا معاملہ جب آیا جی تو آپ کو کیسے والدہ سے الگ کیا گیا تھا دیکھیں ایک تو ایک وقت تھا جب انہوں نے جب وہ سارے ڈی ای جی آگئے تھے تو انہوں نے کہا آپ لوگ سپریٹ روم میں آپ موو ہو جائیں تو باڈی کے ساتھ ہمیں ایک سپریٹ روم میں موو کر دیا گیا تھا پرائیوٹ روم میں اور میں انیشلی سات پہ ٹی وی تھی میرے ماں مو بھی آگئے تھے اس وقت تک میری ماں تھی اور پانچ ڈی ای جیز تھے اور اس وقت بات چل رہی تھی کہ باڈی پہ فائل پلے کے نشانی ہے اور اسی بات کے دوران ایک جو ایس پی صاحب تھے ارسلان صاحب وہ اندر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا آپ ایک سیکنڈ کے بیٹے باڈا جاؤ میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بات کرنی ہو کوئی فان فرمیشن لینی ہو کسی چیز کی یا ہو سکتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں تو وہ یوں کہ کراوڈ کافی تھا تو انہوں نے مجھے باڈ کر لیا اور پھر جیسے ہم باڈ چلتے گے ہالوے میں وہ مجھے امرجنسی روم کی طرف سے پھر لے کے جا رہے تھے اور میرا دماغ خسفک چلنی رہا تھا اب میں آپ سے ہونسلی بات کروں گی میرا دماغ خسفکت بند تھا بالکل یعنی میرے دماغ خسفکت میں نہ کوئی سوچ تھی نہ کوئی سنسیشن تھی مجھے بس اس وقت انہیں شدید صدمے میں تھی تو جب ہم امرجنسی روم میں پہنچے انہوں نے مجھے فرنٹ ٹیس کے سامنے بٹھا دیا اور جو ڈاکٹرز اور جو بھی ٹیم تھی انہوں نے مجھے دو پیپرز دکھائے ایک ڈیتھ سرٹیفیکٹ تھا اور ایک باڈی ریلیس فورم تھا انہوں نے میرے سے تین ہزار روپے لے اور دونوں پہ سائن کروایا میری سین آئی سی میرے والد صاحب کی وفات سے کوئی ایک مہینہ پہلے بنی ہوگی آپ نے وہ ڈاکومنٹس پڑھ کر ان پہ سائن کرتی اور میں نے اس وقت تک اپنی سین آئی سی کسی چیز کیلئے یوز نہیں کی تھی یہ بڑی تکلیف کی بات ہے لہتا اللہ آپ کے لئے آسانی کا معاملہ فرمائیں ایک خاتون کے ساتھ آپ کی ماں پر کنفرنٹیشن ہوئی تھی وہ خاتون کون تھے وہ جی کردیف کھنا صاحبہ تھی دی اے جیز کے آنے سے پہلے ہم باہر جائے گئے تھے اس سے پہلے وہ غائب ہو گئی تھی واپس آئی تو ان کے ہاتھ سے وہ مل نہیں رہی تھی کیونکہ وہ جواب دوگر صاحب جو ایڈیشنل آئی جی برچستان ہے تو ان سے بات کر رہی ہیں کیونکہ ریلوے میں ہی وہ بھی بہت ارسا شارع کے ساتھ رہے اور ان سب کی دوستی تھی تو جب ان کے انہوں سے میں نے دوگر صاحب سنا آپ اس خاتون کو پہلے جانتی تھی جی کیونکہ اس خاتون نے ہمیری زندگی حضیت دس سال سے کی دیتی آپ کس تعرف کیا تھا آپ کا ان کے ساتھ جی میرا تعرف یہ تھا کہ شارع کوز اشائر اور یہ بھی شائرہ تھی اچھا جس رات یہ ہیپننگ ہوتی ہے اس رات اپارٹمنٹ پر کوئی مشاہرہ بھی تھا اچھا میں جی اس کا بقاعدہ جو میں آپ سے بات کروں گی پبلک کے لیے بھی کروں گی آپ کے لیے بھی کروں گی کہ میرے پاس بقاعدہ ثبوت موجود ہیں میں آپ کو پوری چیٹ دکھا سکتی ہوں وہ بقاعدہ جمع والی رات رہنے کے لیے آرہی تھی رات گزارنے کے لیے آرہی تھی جس میں مشارع کو کہہ رہی ہیں تو موڈ الیویٹرز بھی لینا اور ڈرنک بھی کریں گے ہم رو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مشاعرے میں دو ہی لوگ تھے جبکہ اگر یہ ہمیں سی سی ٹی ٹی وی فوٹش پروائیڈ کر دے پولیس تو ان کو بھی پتا چل جائے اور وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں جی شارک کے پارٹن کے باہر نہیں تھے لیکن انٹرنس پہ اور ایکزٹ پہ ہیں ٹھیک ہیں تو عمران جبیت صاحب کب پہنچتے ہیں اور ان کے خامن کب پہنچتے ہیں وہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شارک اور ون ون ٹو ٹو کتنی دیر کے پاس پہنچتے ہیں شارک صاحب کے انتقال کے بعد جب ان کو ہسپیٹل پہنچایا جاتے ہیں اصولی طور پر جو قانون کہتے ہیں اس پریمیسز کو کارڈن کیا جانا چاہیے تھا اور اس کو سکیور کر کے وہاں سے فرینزک ایویڈنسز کلیکٹ ہو لیتے ہیں میں آپ کو واپس پہلے لے کے چلتی ہوں اور پھر آگے آتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جب مشاعرہ ہوتا ہے تو آپ ہم معزورت کے ساتھ شاید بچے بھی دیکھ رہے ہوں شیرتلیس مشاعرہ نہیں ہوتا آپ کو کبی سٹو پہن بھی جائے نا اور مشاعرہ کرتے ہوئے کیا آپ سیف کھولتے ہیں اور سیف کھول کے اس کے اندر آپ کے پاس جو سدکے کے پیسے ہوتے ہیں جس میں دو ویس بیس روپے کی گٹھیاں اور تین دستر روپے کی گٹھیاں ایک عورت رہنے آرہی ہے اس پہنے لکھا گیوے ہم باہر سے کھانا موں گائیں گے تو کیا آپ کو بیس بیس روپے والے فور پانڈا کو دیتے ہیں اگر فور پانڈا سے کھانا موں گائیں گے نہیں معاملہ بیس بیس روپے کا نہیں تھا نہیں تھا اور اس کے بعد جو تصویریں میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گی فور یور کسٹمرز اور فور یور پبلک آلسو لیکن آپ ان کو دکھائیں شارک کے بیڈ پہ اور زنین پہ چوبیس روبر بینڈ دے رہے ہیں کیا وہ روبر بینڈ ہوا سے آئی تھے اور یہ روبر بینڈ وہ ہیں جو نوٹوں کی گھڑیوں کے اوپر جو نوٹوں کے اوپر بیٹھیوں پہ تھے جب ارسلان صاحب نہائی معذرت کے ساتھ نادائی کولیس آفیسر ہیں وہ پہلے اجائے وقوعہ پہ پہ پہنچے ہیں انہوں نے کارن آف کیا آپارٹمنٹ تو ان کو کیا وہ سیف کھلی بھی فورینسک کے لیے ہی بھیشنی چاہیے ہیں میرا سوال ہے کیا فورینسک سائنس ایجنسی نے اس آپارٹمنٹ کے تمام پرمیسس سے اس میں سیف بھی ہے اس میں بیٹ بھی ہے اس میں سٹنگ پلیس بھی ہے اس میں ٹوٹ برش بھی ہے اس میں ہر برش بھی ہے موٹے کے نشان ہوں گے کس نے کھولا تھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ شارک صاحب نے نہیں کھولا تھا آپ مجھے ایک بات بتائیں ان کے انتقال کے بعد وہ سیف کھولی گئی تھی موٹے کے ساتھ بھائی آپ میرے چھوٹے بھائیں ہیں اللہ آپ کو عزت ہے چھوٹے بھائیں ہیں لیکن آپ گرون اپ آدمی ہیں مجھے ایک بات بتا ہے ایک آدمی عورت سے مل رہا ہے وہ سیف کا دروازہ علماری کا دروازہ کھول کے اور اس سے 3 گٹھیاں 20 بیس روپے اور 3 گٹھیاں 10 بیس روپے والی رٹکے ملے گا کوئی کروڑوں روپے رکھ کے اس کو انٹائس کر کے وہ مل رہا تھا شرمندگی کا مقام ہے نا اجرا بڑا ڈی آئے جی اور اس کے پاس 3 گٹھیاں پڑی ہیں سیف میں اور دروازہ کھلا گا ہے سیف کا علماری کا سیف کا پاسورڈ آپ کے پاس تھا جی ہمارے پاس تھا ہانیہ کو وہ 5 زن پہلے دیکھے گیا تھا اس کو یاد کر آکے گیا تھا اور پاسورڈ اس آدمی کے پاس بھی تھا جس نے ہمیں اقلاع بھی کی اور جو اس صدمر اور اس شخص کا نام ابھی آپ نہیں لینا چاہتی ہیں میں نہیں لینا چاہتی وہ بہت کلوز تھے کیا شارک صاحب کے بیٹا میں آپ کی طرف تھوڑا سا کوئی سوال میرا برا ہو تو مجھے معاف کی جائے گا والد صاحب نے آپ کو پاسورڈ ریکال کروایا آپ نے بتایا بار بار ریکال کروایا کیا ایسا خطرہ تھا کیا ایسی وجہ تھی یا پہلے بھی وہ کروایا کرتے تھے پہلے کبھی نہیں ایسا کروایا تھا ان کا ایسا نیچر نہیں تھا ایسی چھوٹی نہیں تھا وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھی ان کا ایک ریپیٹیشن تھا شارک کے ساتھ کام کیا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے شارک بڑا دبنگ ہو بڑا نڈر ایسا انہیں میں ادھر آنگا ایسا کیا ان کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آپ کو بار بار ریکال بھی کروا رہے تھے اپنے ڈاکومنٹس کا بھی انہوں نے بار بار بتایا ہے تین ایکسیڈنٹ ہوئے تھے پہلا فرس ویک آف میں میں ہوا تھا جس میں اتنا بڑا نشان ہے اس کی بھی آپ کو تصویر بھیج دیتی ہوں میبر انہوں نے کہا کہ میں مکڈانلز کی سٹیڈیوں سے گرا ہوں وائی بلوک کی اور وہ چھ انچ کی سٹیڈی کا نشان نہیں ہے وہ آپ خود سوچیں تو وہ وہ ایک گاش ہے پورا گوش نکلا ہے شارک کا اس کے بعد شارک کی کلائی کٹی لی ہے ادھر سے یہی تو بات ہے اس پر کبھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا وہ نہیں بتاتا تھا کبھی الابرائیٹ نہیں کیا الابرائیٹ نہیں کیا ان کی عادت نہیں تھی زادہ بات کرنے وہ زادہ بات کرتا کئی آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ شارک صاحب پچھلے ایک ڈیڑھ ماں سے کسی سے بلیک میل ہو رہے تھے جی ہو رہے تھے ہو رہے تھے ورنہ یہ چیزیں ہوتی نا وہ شارک راپ کو سونا چھوڑ گیا تھا یہ اچھا جو بات تھی کہ میرا اور شارک کیے نرازگی ہے اور وہ بھی نرازگی ایسی نہیں ہے کہ میں توتو اور مہمیں پہ اترے ہوئیں شلواریں ٹھونکے ہم ایک اسرے کے سامنے کھڑیں ہم تو بہت پیار اور محبت سے ہم ایک اسے کو ٹائم دے رہے تھے کہ شاید we can get better لیکن یہ خاتون اور ایک اور خاتون ہے جو کہ شارک جن کی محبت میں گرفتار تھے ہم اس فیز بس سے نکلنا چاہ رہے تھے کہ میں ٹائم دینا چاہتی کیونکہ شارک کو فیزز آتے تھے شاید شارک اس فیز سے نکل کے واپس he could come back to his family بیٹا سیف میرا دیکھیں میں اس چیز کو different طریقے سے دیکھ رہا ہوں سیف کے حوالے سے انہوں نے آپ کو بتا رکھا تھا کوڈ یاد کروا رکھا تھا پاسورڈ آپ نے میمورائز کیا ہوا تھا کیا کیا انہوں نے بتایا تھا کہ سیف میں کوئی ڈاکومنٹس ہیں جو امپورٹن ڈاکومنٹس ہیں جتنی بھی ہیں جو پراپرٹی کی ڈاکومنٹس ہیں وہ ساری اس ہی میں ہیں یعنی وہ تمہیں اور کئی نہیں ملیں گی ایک کارٹن تھا جو شارک کے کمپیوٹر کے کمرے میں تھا اپارٹمنٹ میں سیکنڈ بیڈروم میں ایک تو اس کا پرسل بیڈروم تھا ایک اور بیڈروم تھا ایک گیس فیر بیڈروم تھا ایک بیڈروم تھا اس کے اندرے وہ دوکمنٹس آپ تک پہنچ گئے تھے نہیں کچھ ایک کارٹس نہیں پہنچ گئے تھے کوئی دوکمنٹس نہیں پہنچ گئے تھے ایک کارٹس نہیں ملا حالکہ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے کارٹسات اسی جگہ بے رکھتے تھے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں شارک صاحب کی سیف کوئی چیز ان کی بیٹی یا ان کی بیوہ تک نہیں پہنچ گئے نہیں بیس اور تین گٹیاں دست دست کی وہ ملی اللہ اللہ شارک صاحب کا کوئی پروپرٹی ڈاکومنٹ آپ تک نہیں پہنچ گئے شارک صاحب کی کوئی بیلونگنگ اس اپارٹمنٹ سے آپ تک نہیں شارک کا والٹ بلا شارک کی گھڑی گھائب ہے شارک کی گھڑی گھائب ہے جس میں وہ فوت ہوئے جس میں جس کو ایس پی امارا کو کوئیسٹن کیا کہ آپ کو کمیز ملی جائے وکوہ سے انہوں نے کہا نہیں جب مجھے ٹیک آور کروایا گیا ایسے چو شبیر تھے اس وقت نشتر تاؤن کے انویسٹگیشن کے انہوں نے جب مجھے ہانڈ آور کیا گیا اس وقت بھی شارک کی گھڑی انٹرنس پر سی 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 ٹی وی کیمرا موجود ہے شارک صاحب نے جس وقت وہ خاتوم کے ساتھ بیلڈنگ میں انٹر ہوئے ہیں ویسلی وز ڈریسٹ انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے کوئیسٹن ایز کیا وہ کمیز اپارٹمنٹ پر موجود تھی بات میں نہیں وہ کئی نہیں ملی وہ کئی نہیں ملی ہمیں ملی ہمیں ملی ایسے شور باوٹو جی جی بلکو ہر ایک سے پوچھے ہمیں ہر جگہ چک کیا ہمیں نہیں ملی ایون جب شارک کا پوست موٹم ختم ہوا ہے اسے پہلے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پوست موٹم ہالے کمرے سے دکانے سے پہلے کیونکہ باہر سرکس میڈیا لگاوا تھا مجھے ایک دفعہ شارک کے گلے لگ کر رونا تھا مجھے صرف شارک اسے ایک دفعہ مجھے اور شانیا کو ملنے دیں پھر باہر نکال لئے گا اس کی باڈی میں اور شانیا کمرے کے اندر گئے ہیں جہاں پوست موٹم وہاں شارک کو ہم گلے ملیں اور مجھے بے خیالی کے اندر میں نے وہ لفافہ بھی پکڑ لیا جو انہوں نے شارک کا پجامہ رکھا ہوا تھا اور اس میں صرف پجامہ تھا شیٹ نہیں تھی دیکھیں جی پہلی بات یہ پولس نے سکر کیوں نہیں کیا بیٹ چھیٹ کا کیوں نہیں فرنزک کرایا گیا اس عورت کا فرنزک اس عورت کا کیوں نہیں ڈین اے اس عورت کی چیک اپ کیوں نہیں کرایا گیا کیا ہوا ہے اور خدا کے بندوں یہ آپ کی ایک بھابی لگتی ڈی آئی جی کی بیوہ ہیں ان کی بیٹی ہیں ان کی بیٹی ہیں ان کی بیٹی کی بیویوں یہ بھتی جی لگتی تھی اس کے سر پہ آکے ہاتھ رکھ دے نظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید محترم آئی جی صاحب ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن در حقیقت وہ اندھی ہوا کرتی ہیں کان سن رہے ہوتے ہیں آپ تک مظلوم کے صدایں آ رہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بہرے ہوتے ہیں زبانیں بولنا چاہیں شاید شاید دل میں الفاظ ہوں زبان پر آنا چاہتے ہوں لیکن زبانیں گنگی ہو جاتی ہیں آپ کی اپنی فیملیز ہیں یہ آپ کی بھانجی بتیجی ہیں میم ایف آئی آر اور اس کے بعد جو میڈیکل ریپورٹ جو لکھوائی گئی ہے اس پر کیا کہتا حفظات دیکھیں جی جب فرنزک آیا اس میں ایک انٹی ڈپریسن اس کا نام مجھے سٹیلو پرام سٹیلو پرام چیکے وہ اس کی وجہ سے قوز او ڈیٹھ تھی لیکن جو ایک لائن ڈاکٹر نے لکھ نہیں تھی اگین انہیں تین آٹریز بند کرتی شاید کی اور اسی چیز نہیں تھی اسی چیز بالکل نہیں تھی شاید کو کوئی ہارٹ کا ڈیزیز نہیں تھی اس کی وجہ سے آج ہم نے اپلیکیشن دی ہے میڈیکل بورڈ کی تاکہ اس کو سہی درست کیونکہ جو ریزن بہت جائز بات ہے ایک بلو پل اور دوسری وہ جو انٹی ڈیپرسنٹ جس کو بھی آپ موڈ الیویٹر کے لیں جس کا مجھے نام ابھی تک نہیں آرہا وہ اس کی ریزن بنی اس کی ڈیٹھ کی موڈ الیویٹر اوڈوز ہو کے ڈیٹھ بنی دوسری بات میرا سوال یہ ہے ایک سو چوہتر کی کروائی جب اس سے دیتھ سیٹیفیکیٹ آپ نے سائن کیا تھا کہ ہم دونوں میں سے کسی نے سائن نہیں کیا بیٹھا آپ نے بھی نہیں کیوں نہیں میں نے صرف ڈیٹھ سیٹیفیکٹ سائن کی ڈیٹھ سیٹیفیکٹ میں کہیں وہ آپ کو ایسا کوئی داکومنٹ دیا ہو سکتا ہے جو آپ نے کلتی ہو بات سیدھا سے دکھا ہوا تھا اور ایک باڈی ویلیس فرم تھا وہ بات چھوٹا فرم تھا میں نے دونوں کو بہت قریب سے پڑھ کے دیکھا کس نے کہا ان کو ایک سو چوہتر کی کاروائی نہ کریں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ایف آئی آئی کی فرم کی شکل فرکتی ہے اس کو چھوڑا اس خاتون کو جس وقت ریلیز کیا گیا جی مجھے نہیں بتایا گیا اور آپ سے کوئی مشابرت نہیں مجھے نہیں بتایا گیا کوئی کاروائی کے لیے آپ نے پولیس سے رابطہ کیا نہیں جی مجھے آج تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا شارک کی موت سے لے کے مجھ سے فرم لیا گیا یہ کہہ کہ ہمیں دو دن کے لیے فرم دے تو اور امارا نے مجھے زلیل کر دیا پندرہ دن اس نے فون نہیں مجھے دیا میں سے کہتی تھی او ٹی پی آنا ہے اس نمبر پہ کیونکہ شارک کا دوسرہ نمبر دوسرہ فون نہیں کھلتا یعنی کل بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو آپ کو او ٹی پی نہیں جی وہ لوگت بھی تھا تو دوسرہ جو فون تھا اس میں بھی ہو سکتا تھا ایفیڈنس تھا وہ ہمیں او ٹی پی چاہیے تھی کیونکہ اپل کی طرف سے اسی نمبر سے کنیکٹ ہوا تھا وہ اکاؤنٹ تو اس لئے ہمیں دوسری فون کی ضرورت تھی اور ہمارا ہمیں جواب بھی نہیں دیتی تھی میں ہمبلی ریکویسٹ کرتی تھی ایس ایس پی افزل کو میرا آخری میسج ہے کہ مجھے آڈینس آئی جی صاف سے دلگا دی جائے آج اس میسج تاکہ میں ایک سائلہ کے طور پر ہی جا کر بات کروں آڈینس میرے وہ جیٹ بھی لگتے ہیں دیور بھی لگتے ہیں میرا بڑا حکمان اشارت نے خون دیا اس پولس دپارپنٹ کو پنجاب پولس کو ہم آج بھی نمک نہیں کھا رہے ہیں لیکن انہوں نے مجھے جواب دینا پسند نہیں کیا آج میں نے ان کو پانچ دن لگتار میسجز کیے آئی جی صاحب کے گھر فون کر کے آپریٹر کو میں نے پورا میسج ریکارڈ کروایا کہ مجھے ایک آرڈینس دے دے میں نے سی 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 ٹی ٹی وی فوٹیج لینی ہے مجھے فوٹیج دے دی جائے مجھے فوٹیج دے دی جائے آج اس کی بھی اپلیکیشن میجسٹریٹ کو ہم نے دی ہے ہمیں فوٹیج دلوائی جائے اور ہم سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے بہت سے صحافی بھائی مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی فیملی نے پوس موٹم نہیں کروانا چاہا اس پر میں نے سٹارٹ میں آپ سے اپولوجی کی ہے کیونکہ ہمیں اندھیرہ میں رکھا گیا تھا اور جی مجھے کسی نے رابطہ نہیں کیا خود ہی ہر صحافی نے ہر صحافی نے جو ان کے ہاتھ بات چڑی کسی نے ہماری نرازکی کو وجہ بنا دی کسی نے کچھ کر دیا آج بھی شارک جس عزت سے مجھے بیانے آیا تھا جس گھر میں اسی گھر سے میں نے شارک کو اسی عزت سے رکھ ست کیا اپنے جہاں میرے پانچ دادا دفن ہیں پانچ دادا لٹرلی میرے سگے دادا کے ساتھ شارک دفن ہے میں نے ان کو وہاں دفن کیا ہے عزت کے سافت لیکن 174 کی قائبائی ہم نے نہیں کی نے مشورہ نہیں کیا گیا ہمیں صرف یہ کہا گیا فئر نہیں کٹوان آئی جی صاحب کا احسان ہے میرے پہ انہوں نے مجھے میرے گنمن رہنے دیئے انہوں نے مجھے ڈرائیور دے دیئے اگر وہ اس پرگرام کے دیکھ کے ناراض ہوئے ہیں میرے بھائی بے شپو بیو اٹھا لیں میرے پہ اور پنجاب پلیس کا کوئی حسان نہیں ہے سوائچند گنمن کے اور دو ڈرائیورز کے میرے پہ اور کوئی پنجاب پلیس کا حسان نہیں ہے ہم نمک حرام نہیں ہیں پنجاب پلیس کے ہم نمک حلال ہیں شارک ڈیوٹی کرتا ہوا مرا ہے بے شک وہ اوائز ٹی تھا اس نے بڑی خدمت کی ہے پنجاب پلیس کی اور وہ بہت دلیر انسان تھا اگر آپ کے لیے یہ پلیس کے چند ملازمین آپ پہ بھاری پڑھ رہے ہیں بے شک وہ بھی ہٹا لیں میں ان کے بغیر بھی زندہ رہے لوں گی آپ نے جیسے باقی ہر طرح سے آپ نے اپنا شفقت کا ہاتھ میرے سے اور میری بیٹی کے سر سے ہٹا لیے یہ بھی ہٹا لیں تاکہ دنیا کھل کے تماشا دیکھے آپ کا بھی اور میرا بھی کہ ایک ڈی آئی جی کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اس کی ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ایسا لوگ تینکیو بیرمچ ڈاکٹر اسمان صاحب میں بہت شکر گزاروں آپ کی اور میں بہت شکر گزاروں امارہ کی جس نے کبھی میری کال کا رسپانس نہیں دیا میں بہت شکر گزاروں اور سلام صاحب کی جنہوں نے یہ کیا میرے ساتھ میں بہت شکر گزاروں آپ سب کی میں بہت شکر گزاروں کہ جب آپ نے پوسٹ موٹن میرے کہنے پہ کروایا اور یہ کہا کہ ہم نے کروایا اور بیوانی کروانا چاہتی تھی تینکیو سو مچ اللہ تعالی آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے تینکیو سو مچ